لیکن ضروری اے دل نادا اطاعت ہے محمد کی خدا شاہد دو عالم پر حکومت ہے محمد کی جسے چاہیں گے اپنے ساتھ لے جائیں گے جنت میں محمد ہے خدا کے اور جنت ہے محمد کی جسے چاہیں گے اپنے ساتھ لے جائیں گے جنت میں محمد ہے خدا کے اور جنت ہے محمد کی نادے پاک سنیے کچھ نگینے کی بات کرتے ہیں کچھ خزینے کی بات کرتے ہیں ہم غلامِ نبی ہیں اے اختر بس مدینے کی بات کرتے ہیں کیسے سرزمینیں عرب پر تو چلیے موسیقی کہ سرزمینِ عرب پر تو چلئے 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 ایک سے ایک ماہ پر تو چلئے سرزمینِ عرب پر تو چلئے سرزمینِ عرب پر تو چلئے سرزمینِ عرب پر تو چلئے ایک سے ایک ماہ پر تو چلئے سرزمینِ عرب 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 پر تو چلئے اس رذرمینِ عرب پر تو چلئے سرزمینِ عرب پر تو چلئے موسیقی نوازہ بہت بہت شکریہ اگلا شیر پیش کر رہا ہوں سمات فرمائیے گا کیا بات ہے موسیقی میرا شیر یہ ہے جو میں آپ پیش کر رہا ہوں سمات فرمائیے گا موسیقی پہلا شیر یہ ہے کالی کم لی کالی کم لی کالی کم لی کالی کم لی کو پھوڑے ہوئے وہ جلوگر ہوں گے جب روزے مہشن کالی کم لی پھوڑے ہوئے وہ کالی کم لی کو پھوڑے ہوئے وہ کالی کم لی کو پھوڑے ہوئے وہ جلوہ کر ہوں گے جب روزے محشر جلوہ کر ہوں گے جب روزے محشر سب نبی اپنی امت کی خاتل اپنا دامن پسارے ملیں گے سب نبی اپنی 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 اپ اے مومنوں غور سے سنو یہ شعر کہ عبر رحمت یعنی رحمت کا بادل عبر رحمت پرستا ہے جس پر مقدس زمین ہے عرب کی عبر رحمت پرستا ہے جس پر مقدس زمین ہے عرب کی عبر رحمت پرستا ہے جس پر مقدس زمین ہے عرب کی عبر رحمت پرستا ہے جس پر مقدس زمین ہے عرب کی عبر رحمت پرستا ہے جس پر وہ مقدس زمین ہے عرب کی عبر رحمت پرستا ہے جس پر وہ مقدس زمین ہے عرب کی آپ چلیے آپ چلیے آپ چلیے آپ چلیے پانیٹر بند ہو دیں آپ چلیے ارے آپ چلیے ذرا سوئے کعبہ آپ چلیے ذرا سوئے کعبہ آپ زمزم کے دھارے دے عبر رحمت پرستا ہے جس پر وہ مقدس زمین ہے عرب کی عبر رحمت پرستا ہے جس پر وہ مقدس زمین ہے عرب کی عبر رحمت پرستا ہے جس پر وہ مقدس زمین ہے عرب کی عبر رحمت پرستا ہے جس پر وہ مقدس زمین ہے عرب کی آپ چلیے ذرا سوئے کعبہ تو آپ زمزم کے دھارے ملیں گے شکریہ دیکھئے ایک شعر اور پڑھ رہا ہوں بس اس کے بعد پر اگلا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا آخری شعر سن لیجئے بڑا ہی حسین شہر یاد آ گیا کہ لانتیں سننے کی بات اے مومنوں لانتیں بدھ پرستی مٹا کر حق پرستی سکھائی ہے جس نے کس نے لانتیں بدھ پرستی مٹا کر حق پرستی سکھائی ہے جس نے لانتیں بدھ پرستی مٹا کر حق پرستی سکھائی ہے جس نے لانتیں بدھ پرستی مٹا کر حق پرستی سکھائی ہے جس نے لانتیں بدھ پرستی مٹا کر حق پرستی سکھائی ہے جس نے میرے نبی کی آمد سے پہلے یہ کعبہ تین سو ساٹھ بتوں کا گھر تھا یہ اللہ کا گھر جس میں تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے پوجہ ہوا کرتی تھی ہر قبیلے کا الگ بت اور ہر قبیلہ اپنے بت کی پوجہ کیا کرتا تھا کوئی لات کی کوئی عزا کی کوئی منات کی کوئی حبل کی یہ سب بتوں کے نام تھے لات عزا منات حبل تو دیکھئے صاحب میرے نبی جب اس دنیا میں جشیف لائے اور پھر چالیس سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو غارِ حرامِ ایک دن جبریل آئے اور پہلی وحی نازل کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس وحی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی اے میرے محبوب اب آپ اپنی نبوت کا اعلان کر دیجئے میرے نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور کہا کہ اے لوگو خدا ایک ہے وہی خدا ہے جس نے ہمیں آپ کو اور اس پوری کائنات کو بنایا ہے کوئی اس کے علاوہ دوسرا خدا نہیں ہے اسی کی عبادت کرو اسی کے آگے سر جھکاؤ یہ دنیاوی خدا تمہیں کچھ نہیں دے سکتے یہ سب جھوٹے ہیں سچا ایک ہی خدا ہے جس نے ہمیں آپ کو سب کو پیدا کیا چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان سکھ ہو یا عیسائی سب اسی کے بندے ہیں سب کو اسی نے پیدا کیا ہے تو جب یہ بات آپ نے لوگوں سے کہی تو لوگ آپ سے ناراض بھی ہوئے کہا یہ بات نہیں مانیں گے مگر جو راہِ حق پر آئے اللہ نے جنہیں ہدایت دی وہ میرے نبی کے ساتھ آئے کہ یا رسول اللہ آپ بالکل سچ فرما رہے ہیں ان میں حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں ان میں آپ کی بیوی خدیجہ بھی ہیں ان میں مولاِ کائنات بھی ہیں ان میں زید بن حارس جو غلام تھے وہ بھی ہیں اب دیکھئے میں شیر پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ لانتے سنتے ہوئے یا بات ہے لانتے پت پرستی مٹا کر حق پرستی سکھائی ہے جس نے نانتے پت پرستی مٹا کر حق پرستی سکھائی ہے جس نے لانتے پت پرستی مٹا کر حق پرستی سکھائی ہے جس نے نانتیں پت پرستی مٹا کر حق پرستی حق پرستی سکھائی ہے جس نے کس نے سبز گمبت مدینے والے آقا کا سبز گمبت میں آرام فرما سبز گمبت میں آرام فرما محمد ہمارے ملے گے سبز گمبت میں آرام فرما محمد ہمارے ملے گے سبز گمبت میں آرام فرما محمد ہمارے ملے گے آخری شعر پڑھ کر ناتے پاک کو ختم کرتا ہوں ملحظہ فرمائے کیسے ملحظہ فرمائے کیسے ملحظہ فرمائے کیسے سچ کہا ہے رسول خدا نے آئے گا ایک زمانہ بھی ایسا سچ کہا ہے رسول خدا نے آئے گا ایک زمانہ بھی ایسا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پچاس روپے جناب فخر الدین ننگنا پارا پردھان پرتیاشی ان کی جانب سے ملے شکریہ فخر الدین صاحب رشید احمد انساری پردھان پت پرتیاشی گھاسی پرٹان ان کی جانب سے یہ سور پہنائے دھوئے اللہ ان کو کامیابی ادا کرے آمین سچ کہا ہے رسول خدا نے آئے گا ایک زمانہ بھی ایسا دیکھئے یہ میرے نبی کی حدیث ہے میرے نبی نے جو فرمایا ہو حدیث آقا نے فرمایا اے مومن سننا ذرا ایک منٹ کی بات ہے میرے آقا نے فرمایا کہ جب قیامت نزدیک ہوگی تو اس دنیا میں مسلمان بڑی خوبصورت خوبصورت مسجدیں بنائیں گے اور اونچے اونچے سجے ہوئے مینار مگر اندر مسجدوں میں نمازیوں کی کمی ہوگی یہ جب قیامت نزدیک ہوگی اس وقت کا حال میرے نبی نے بتایا ہے مسجدیں خوبصورت بنیں گی مینار سجے ہوئے ہوں گے اونچے اونچے بلند لیکن اندر نمازیوں کی تعداد کم ہوگی اب پورا شعر سنیے گا آخری شعر ہے سچ کہا ہے رسول خدا نے آئے گا ایک زمانہ بھی ایسا سچ کہا ہے سچ کہا ہے رسول خدا نے آئے گا ایک زمانہ بھی ایسا سچ کہا ہے رسول خدا نے آئے گا ایک زمانہ بھی ایسا مسجدیں سونی سونی ملے گی مسجدیں سونی سونی ملے گی مسجدیں سونی سونی ملے گی اور لوشن منارے ملے گی مسجدیں سونی سونی ملے گی مسجدیں سونی سونی ملے گی اور روشن مینانے ملے گے مرد دل سن سونی ملے گے سرزمینِ عرب پر تو چلیے سرزمینِ عرب پر تو چلیے سرزمینِ عرب پر تو چلیے ایک سے ایک ماہ پارے ملے گے آمنا کا دلارہ ملے گا آمنا کا دلارہ ملے گا فاطمہ کے بھی پیارے ملے گے آمنا کا دلارہ ملے گا خان اللہ